محمد میجر محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا روک کرتے ہیں میجر صاحب جس کا ڈر تھا وہی ہوا پتین کے اوپر اٹیک ہوا ہے دو درون کا استعمال کیا گیا حالانکہ وقت رہتے ہیں انہیں ناکارہ کر دیا گیا اور اس حملے کو ٹال دیا گیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب رشیہ اور یوکرین کی جو جنگ ہے بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے ہنڈرڈ پرسن آپ نے بلکل درست فرمایا یہ یوکرین اور روز کی جنگ اب اور خطرے کی چکل کا رکھ موڑے گی اب یہ کیونکہ اور اس کو بہت حالانکہ بہت بڑی خبر ہے انومن طور پر سیدھا راشترپدی بھاون پر اٹیک نہیں کرتے ہیں موالکہ بات ہے لیکن میں اگر بولوں ایزا سپائی تو مجھے لگتا ہے کہ ایزا فوجی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے تو اس طریقے سے اگر پریزن پر راشترپدی بھاون پر حملہ ہوا ہے کوئی عام بات نہیں ہے تو کہیں پہ کوئی لکھا تو ہے نہیں کہ کوئی سینک پہ ہی حملے ہوئیں گے جنرل پہ حملے نہیں ہوئیں گے راشترپدی سپریم کمانڈر پہ حملہ نہیں ہوئے گا ایسا کہیں پہ کوئی نیم لکھا نہیں گیا ہے تو کوئی نیم توڑا نہیں ہے جنگ کا جنگ کا کوئی نیم ہے نہیں ویسے تو اب بات ایسی ہے کیونکہ روس چھپ نہیں بیٹھے گا 100% روس بلکل اس ایٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہے اور آج رات کو ہی تیہ ہو جائے گا کہ روس جوابی کاربائی میں فوری جواب فوری کاربائی کیا کرے گا وہ آج رات کو ہی کرے گا اس میں رمبا وقت نہیں لگے گا ابھی ابھی یکرین کو تیار رہنا ہوگا کہ وہ تاورتور حملے ہوں گے ان کے اوپر اور یہ نرنے لیا گیا گیا ہے کہ پریسیڈ پوٹن ابھی انڈرگراونڈ بانکر سے اپنے اوفیس چلائیں گے اپنا کام کریں گے میں تو یہ کہا ہوا کہ یہ نرنے ان کو دراصل ابھی نہیں پہلے لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کو ہی نہیں پریسیڈ پوٹن کو بھی اور پریسیڈ زیلسکی کو بھی کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ گولا یہاں پہ ہی جائے گا یہاں پہ نہیں جائے گا تو ارے سیبلین محول میں سیبلین علاقوں میں گولے گئے ہیں تو یہ تو اوڑی بڑی بات نہیں ہے کہ سیبلین سکولوں میں آپ پر شادید روپ لے سکتی ہے روک کر سکتی ہے جیسے کہ میچر صاحب یہاں پر ڈیفنس ایکسپرٹس کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب جنگ کا روک بدل سکتا ہے میچر صاحب میچر صاحب اب آس سن پا رہے ہیں آپ میں یہ آواز آ رہی ہے آپ کی جنگ کا روک بدل سکتا ہے بلکل اور بدلے گا بھی کیونکہ دیکھیں شانتی کافی ٹائم سے بیسے تھوڑی بہت پہلے 27 february 2022 کو جنگ شروع ہوئی تاور تھوڑا حملے ہوئے یوکرین کے اوپر تہس نیس کر دیا اس کے بعد پھر جب یومینٹرین کوڑو سیس فائر ہوا تو کچھ چند ٹائم کے لیے جنگ رک گئی تھی بیچ میں آپریشن جنگا چلایا گیا لوگوں کو وہاں سے evakuate کیا گیا نکالا گیا وہاں سے پھر دوبارہ تھوڑا حملے شروع ہوئے پھر کچھ ٹائم تک آپ گوھر فرمائیں گی اس میں تھوڑا شانتی سی بات ہو گئی تھی لگتا کیا ہو گیا بہت لوگ کو معلوم ہی تھا کہ ابھی تک جنگ ہو کہ سیس فائر ہو رہا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے کیا ہو گیا حالکہ نہ ہی سیس فائر ہوا تھا اور نہ ہی جنگ رک گئی تھی بس تھوڑا بہت ایک طریقے سے محول تھا لیکن ابھی دیکھیں جب راشتری بھوان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ چپ تو نہیں باتھیں گے ہنڈر پرسنٹ اور میری یہ سلاح ہے یکرین سے بھی at the same time کہ جو مسکرہ پنگ جو ہے نا جیسے کہ کل جی انہوں نے کیا تھا انہوں نے ان کے ministry of defense ایک twitter ایک tweet بھی جال دی تھی ہماری کالی ماتا کا ایک انہوں نے caricature بنایا تھا مانڈرل منو منو کا اپسکرٹ کا ایک پوز ہے بہت 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 پوز ہے اس میں اور وہ tweet کیا تھا بعد انہوں نے وہ tweet نکالی بعد مافی بھی مانگی لیکن تب تک روس بھی اس میں خود چکا تھا اور اس نے بولا کہ نہیں انہیں condemn کیا اور بالکل condemn کرنا بھی چاہیے ایسی حرکت کو تو دیکھیں میں یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ مسکرہ پنگ ہو رہا ہے یہاں پہ twitter پہ کیا ہو رہا ہے یوکرین کی بربادی اب کیا آپ کو پوری ترکے سے نظر آ رہی ہے کیونکہ جنگ ایک سال سے زیادہ کا وفاق گزر سکا ہے لیکن اس کہ ہرکت نہیں ہوئی تھی سیدھے قراملین کے اوپر اٹاک کرنا پوتین کو قتل کرنے کی کوشش کرنا کہیں نہ کہیں رشیا کو سیدھے طور پر چالنج کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ لاحق آپ کو نظر آ رہی ہے ایس ایک اٹاک کے بات جی میں پھر بھی نا حالکہ پوری دنیا ابھی ایک ٹائم میں میرے کو دھرہ دھرہ سارے نیوز چینلز کے سب کی کول آ گئے ایک ٹائم پہ کہ پوتین پہ حملہ ہوا ہے بہت بڑی خبر ہے تو میں پھر بھی ایسا فوجی آدمی اس کو میں اس دیکھوں گا کہ میں کہوں گا کہ بھی یہ جنگ ہے دونوں کی دیشوں کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے ہو رہی ہے پچھلی ایک سال سے تو کوئی ایسی بڑی تاجب کی بات نہیں ہوئی اگر پریسڈ پوٹین بھی کہتے ہیں انڈرگراؤن بانکر سے کام کروں گا تو ایسی بھی بڑی تاجب کی بات نہیں ہوئی یہ بڑی نومل بات ہے میں کہوں گا یہ جنگ کے محول میں ایسا ہوتا ہے اور یہ حالانکہ میں کہوں گا وہاں پہ امریکہ کا پریسڈ آ رہا ہے اب یوکے کا پریسڈ آ رہا ہے وہاں پہ پر انسپیکشن کرا رہا ہے ان کو دکھا رہا ہے نہیں ہو کے مویے لگی ہے یہ کوئی جنگ کا محول ہے یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ حالانکہ کراملی یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے موسیقی